بس واقعیان بائی الیکشن کی بات جناب زفراللہ خان صاحب کے ساتھ اب بس سامس شاہ اور موڈی آنا باقی ہے زمیر احمد خان صاحب ریپلے میں بولتے کہ ایک کتے کی مثال دے کے بولتے کہ کتہ راستے سے بھوگتے ہو جاتا ہے تو اس کو بھی میں جواب دوں کیا وہ اپنی شکل بول کے دیکھ کے بولیں گے گورے کو اگر کالا کہا تو پرابلم تھا کالے کو کالا کہا کبھی کالے اور گورے کا فرق نہیں کیا میرا مذہب اور میرے نبی یہ سکھاتے ان کو دوبارہ کلمہ پڑھانے کی ضرورت ہے نیشنل کا جنرل سیکریٹری ہو اور میں کوئی سی ایم کے بازوں میں نہیں بیٹھتا ہوں میں ایک ایکس پرائم منسٹر کے سیدھے ہاتھ پہ بڑھتا ہوں بسوکلین بائی الیکشن کی بات جناب زفراللہ خان صاحب کے ساتھ ویلکم ٹو انڈین نیوز میں ہوں غیاس الدین اجم اس وقت نے جو بسوکلین میں آپ سبی کو معلوم ہے جو بسوکلین میں بائی الیکشن چل رہا ہے جو اپنے اپنے حساب سے ہر کوئی لیڈر یہاں پہ اپنے اپنے حساب سے وزیٹ کر رہا ہے اب بس سامس شاہ اور موڈی آنا باقی ہے تو اسی طرح ہمارے ساتھ میں ہیں جو زفراللہ خان صاحب تو ہم ان سے جاننا چاہیں گے اس بائی الیکشن کے بارے میں السلام علیکم سب سے پہلے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جان تک الیکشن کے تعلق سے ہم تو صرف اپنے الیکشن اپنے طریقے سے کر رہے ہیں لوگوں کے خریب جا رہے ہیں لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں پارٹی کے بارے میں بتا رہے ہیں ووٹ مانگ رہے ہیں ہمارا آنے والا ویجن کیا ہے وہ بتا رہے ہیں اور پارٹی نے کیا خدمت کی ہے وہ بتا رہے ہیں اس بے سس پہ ہم لوگ ووٹ مانگ رہے ہیں امید یہی ہے کہ بسو کلیان کے لوگ ہمارے ساتھ ہیں ہمارا دور دو تک کسی اور سے کچھ بھی مخابلہ تو مجھے نظر نہیں آ رہا ہے انشاءاللہ وطالعہ اس بسو کلیان کی عوام پہ بھروسہ ہے اور خصوصی طور پہ ہم مسلمانوں کی قوم اس بار ایک جوٹ ہو کے ایک بہترین چوکانے والا ایک ریزلٹ دے گی اس بات پہ میرا ہے جی سر حال حال میں زمیر احمد خان صاحب کچھ ایک ایسے معاملے میں کمار سوامی کے ساتھ میں ڈسکس کرنے کے اسے بولے تھے تو ان سے ہم کہے تھے کہ زفر اللہ خان صاحب سے آپ ڈیبیٹ کرنے کے لئے بولے تھے تو وہ زمیر احمد خان صاحب ریپلے میں بولتے کہ ایک کتے کی مثال دے کے بولتے کہ کتہ راستے سے بھگتے ہو جاتا ہے تو اس کو بھی میں جواب دوں کیا تو اس طریقے کے بات کرتے تو اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے سرہ اگر وہ انہوں نے یہ الفاظ استعمال کیا ہے اس سے لوگ سمجھ جائیں گے کہ ان کا لیول کیا ہے ان کا سٹینڈر کیا ہے کوئی سے مدرسے کی تعلیم ہے کس استاد کے شاگرد ہیں خوم کے لیڈر کیسے ہیں سب کو سمجھ میں آگا شاید آپ نے غور نہیں کیا لگتا ہے جب انہوں نے میرے لئے جو کوئی بھی الفاظ آپ نے بولے وہ الفاظ کا استعمال کیا ہے میں سمجھتا ہوں ان کے ہاتھ میں آئینہ ہوئے گا وہ اپنی شکل بول کے دیکھ کے بولے ہوئیں گے بھلے میرا نام آیا ہوئے گا لیکن بولنے کے ٹیمپے ان کے ہاتھ میں آئینہ ہوئے گا وہ اپنی شکل دیکھ کے اپنے آپ کو بولے ہوئیں گے مجھے تو بول نہیں سکتے اگر انہوں نے مجھے یہ الفاظ کا استعمال کیا ہے جو ایک انسان میں جانور اور انسان کا فرق نہیں ہے وہ قوم کا لیڈر کیسے بنتا ہے میری سمجھ میں نہیں آتا ہے کم سے کم اپنے الفاظوں پر پابندی نہیں ہے اخلاق نہیں ہے ایک صلاحیت نہیں ہے اور یہ لوگ خوم کی رہنمائی کرتے آ رہے ہیں اور یہ لوگ آگے بھی کریں گے میری نسلوں کو تو یہی سکھا دیں گے پورا کہ آج تم بھائی بھائی کو جب تم کتہ بولو گے کل بچے سکھے باپ کو کتہ بولیں گے یہ لیڈروں کی رہنمائی ہے شرم مانا چیئے ان لوگوں پتہ نہیں اللہ ان کو کب آج اخلاق سکھائے گا انہیں ایک تو پھر اور رہی بات لیویل کی وہ تو میں نے کلیئر کر دیا ہے وہ اچھا لیویل ہے وہ اچھا لیویل کے بارے میں بات کرنا چاہ رہے کس لیویل پر چیلنج کرنا چاہ رہے زفرالہ خان کو ویلکم مسٹر زمیر آئیم ریڈی میرے بچے بزنس سنبھال لیے ہیں میں بھی ریٹرنمنٹ لے کے ویٹا ہوں فری ہوں کھیلنے کے لیے کوئی کھیل نہیں ہے ویلکم کون سے لیویل کی بات کرتے ہیں پیسے کا گھمنڈ ہے سیاسی بودے کا گھمنڈ ہے یا کوئی اور دوسرا تیسرا کیا ہے کس چیز کا چالنج دی رہا وہ انسان اس کے چالنج کو جواب دینے کے لیے تیار بیٹھا ہوں یہ ایک جان اللہ کی دیوی ہے کیا ہے ایسے میری زندگی میں ہزاروں زمین کو دیکھ چکا منڈیا سے سفر شروع کیا ہوں دعایے تک ختم کیا ہوں سمجھے آپ تو ایسے ہزاروں زمین سے ملاقات ہو چکے میں نے جھٹک کے نکل گیا ہوں وہ زفراللہ خان ہے انڈری اسٹیمیٹ کرنا یا کبھی اپنے گھمن میں وور کانفیڈنس میں رہنا یہ پوری طرح بے خوفی ہے جو میں بے خوفی کے سٹیٹمنٹ نہیں دیتا ہوں جس طرح دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ سر ہر کوئی اپنے اپنے مذہب کو لے کے کمار صوامی کو کہے تھے کہ کالا بل گئے تو ہم ان سے سوال کرنے کے بعد میں یہ کہا تھا کہ ان کو کالا کہا تو گورے کو اگر کالا کہا تو پرابلم تھا کالا کو کالا کہا تو اس میں کیا پرابلم ہے اس کے پر میں کیا کہا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے یہی جن کا نام لے رہے ہیں یہی hemisphere میں ان کو حضرت بول رہا ہوں جس کو بیزراد زمین آمت خان کو حضرت بول رہا ہوں یہ حضرت نے پہلے یہ بولا تھا کہ تمہارے آخرت کی بات یعنی دین والی بات انہوں نے اٹھائی تو میں نے دین کی مثال دیا کہ میرے پیارے نبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت پہ چلو ان کی اخلاق پہ چلو انہوں نے جو ہم کو سبق سکھا ہے جنہوں نے کبھی کالے اور گورے کا فرق نہیں کیا میرا مذہب اور میرے نبی یہ سکھاتے ہیں میں نے ان کو وہ سمجھایا تھا انہوں نے اس کو توڑا مڑوڑا کسی اور کو کالا بولتے ہیں کیوں بھائے یہ آئیب ہمارے میں نہیں ہے اگر یہ دیکھے تو ہمارے میں ڈسکرمنیشن نہیں ہے آپ شریعت کے تعلق سے دیکھ لو نبی کے اخلاق کے تعلق سے دیکھ لو مذہب کے تعلق سے دیکھ لو اور آپ یہاں کے کانسٹیٹوشن کے حساب سے بھی دیکھ لو تو بھی کہیں بھی انسانوں میں فرق نہیں کیا جاتا یہ آدمی انسانوں میں فرق نہ رنگوں میں فرق نکالتا ہے انسان کو جانور بولتا ہے اب ایسے انسان کے بارے میں بات کرنا کیا میری یہ سمجھداری ہوئے گی جان تک میں سمجھ رہا ہوں کہ ایسے لوگوں سے اُلجنا اپنا درجہ کم کرنے کے برابر ہے اپنے اخلاق سے گرنے کے برابر ہے سمجھتا ہوں تو بہتر ہے کہ میں ان کو جواب ہی نہ دوں جی سر ابھی ڈولپمنٹ کے اوپر جان تک ہم کو دیکھنے میں آرہا سر بسوا کلیان میں ڈولپمنٹ کے اوپر میں کم بات ہو رہے سر جاتی دھرم کو لے کے زیادہ بات ہو رہے تو اب کہالہ علمی کل رحم خان جو بیدر کے یہ ملے ہے انہوں کہتے ہیں کہ صدرہ مئیہ میں قدا کا چاہرہ نظر آتا ہے تو اسی کو لے کر آپ کیا کہنا چاہیں گے سر ان کو دوبارہ کلمہ پڑھانے کی ضرورت ہے کلمہ ان کو معنی سے پڑھانا ضروری ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے معنی کیا ہے پہلے وہ سمجھ جائے اللہ کے بازوں میں یعنی خدا کے بازوں میں خدا بنانا تو کہاں ایمان لائے یہ تو خدا کو کسی اور کے بندے کے چہرے میں دیکھتے ہیں اللہ ہی معاف کر سکتا ان کو اللہ ان کو نکتوفق دے سکتا ہے ایسے لوگوں کو دینی نصیت میں نہیں کر سکتا علماء اکرام اس پہ غور فرمانا چاہیے علماء اکرام کو اس پہ فتوہ جاری کرنا چاہیے علماء اکرام کو ایسے لوگوں کو نصیت دینا چاہیے علماء اکرام کو آگے آگے ایسے لوگوں کی بولنے پہ پابندی لگانا چاہیے کہ بھائی تم سیاستیں کرو جہنم میں بھلے جائیں لیکن دین کے معاملے میں آنا پشناپ نہ بولیں یہ سمجھانا پڑے گا آپ علماء اکرام کو اس میں حصہ لینا پڑے گا علماء اکرام کو خاموش نہیں بیٹھنا چاہیے کل کو اگر میں غلطی کروں تو میں بھی اس کا سزا باروں مجھے بھی بلا کے مجھے تاقید کی جائے مجھے نصیت دی جائے اگر میں نہیں صدر رہا ہوں تو سارے مسلمان مجھے سزا بھی دی جائے یہ ہے خلما اکرام کو پہنچتا ہے یہ لوگ کو آگے آنا چاہیے اور اس کا جواب دینا چاہیے جہاں تک میں سمجھنا ہمیں بار بار یہ سننے میں آتا ہے کہ سرز زمین رحمت خان صاحب کے زبان سے کہ ان کے حیثیتی کیا ہے جی ڈی ایس میں تو ان کے حیثیتی کیا ہے تو ہم بھی جانا چاہیں گے سر کہ آپ کا پوشٹ کیا ہے جی ڈی ایس میں میرا پہلا پوشٹ اگر دنیا کے تعلق سے آپ حیثیت جانا چاہتے ہو سب چیز میں کامپیٹ کر لو ہو چالنج ہے میرا وائٹ آئند وائٹ تھرٹی ٹوئیئر سین آرائی محمد زفرالہ کان کلیر اکونٹ انکم ٹیکس پہی زفرالہ کان وائٹ آئند کلین پوپرٹی ہولڈر ملینر زفرالہ کان اور ہی بات پولٹیکل سٹیٹرز یہ سٹیٹ کے لیڈر ہیں میں نیشنل کا جنرل سکریٹری ہوں اس بری سفر سٹیٹ کا نہیں ہوں سفر میں سٹیٹ تک نہیں ہوں نیشنل کا جنرل سکریٹری ہوں اور میں کوئی سی ایم کے بازوں میں نہیں بیٹھتا ہوں میں ایک ایکس پرائم منسٹر کے سیدھے ہاتھ پہ بیٹھتا ہوں اور ہی تیسری بات یہ اگر کیابنٹ میں رینگ میں تھے میں کیمڈیشی چیرمن تھا تو فری چیرمن آرڈنری چیرمن نہیں تھا میں بھی کیابنٹ رینگ درجہ لے کے چیرمن پہ بیٹھا تھا تو وہ لیویل سے بھی ان سے کوئی ٹکر میں کم نہیں ہوں اس لیویل پہ بھی کہیں ٹکر میں نہیں ہوں اور کہاں کہاں کمپر کریں گے میں مغرور ہی نہیں کرنا چاہ رہا ہوں عمر میں دس سال کا بڑا ہوں ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے میرے کو نوازہ ہے یہ کیا آدمی ہے جمعہ جمعہ آٹھ دن کا ٹھیک ہے اندھے نے لاتھی مار لیا تو کیا وہ لاتھی پیک ہو گیا لگ گئی کسی کے سر پہ کسی کا سر پڑ گیا تو کیا شیر ہو گیا نہیں نہیں ایسا نہیں ہوتا ہے طریقے سے ہوتی ہے تم خوم کی رہنمائی کرنے کے لئے نکلے ہو سیاست کرنے کے لئے نکلے ہو تو آنے والی نسلوں کو ایک نیک راہ دکھانا چاہیے صحیح سیاست دکھانا چاہیے وہی مسلمان لیڈر ہو سکتا ہے یہ نہیں جو موں میں آیا بول دیا بیٹھے بیٹھے کر دیا محمد بن تقلق کی طرح کبھی راجدانی بدلیا کبھی ادھر چلا گیا کبھی ادھر چلا گیا پاگلپن کے دورے پڑتے ہیں جب دورا پڑا جب بدل گیا اسکو لیڈرشپ نہیں ب тебя کہ he should maintain the standard standard سرف لباس پے نہیں ہوتا ہے standard سرف چہرے پے نہیں ہوتا ہے standard ان کی کرتوتوں پے ہوتا ہے standard ان کی زبان پے ہوتا ہے ان کی چالچلل پے ان کی بوڈی لنگ بیچ پے سب چیزوں پر اسکتا ہے ہوتا ہے دو بار کیاپنیٹ منتری رہ چکے تو یہ آدمی اپنا سٹینڈرڈ نہیں سمجھا وہی گلی والی باتیں کتے بلی والے مسائلیں دیتا ہے رہ بھائی مسائلیں دینا ہو تو آجا میرے پاس ٹوشن میں